ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح جو ہے وہ جو فرسٹ راؤنڈ بارے سٹوڈنٹس ہیں اپنا فائنل جو ہے وہ میرٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ چیک کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم چل دے ہیں گوگل میں لکھیں گے او ایسی صرف او ایسی کے لئے جب او ایسی اوورسیس ایمپلائیمنٹ کارپوریشن او ایسی.gov.p کے یہ ویب سائٹ آجے گی اس ویب سائٹ کے پر ہم کلک کریں گے ویب سائٹ پر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے پر سامنے جو ہے وہ اس کا ہوم پیج ویب سائٹ کا ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں درہا یہاں پہ جو ایمپورٹن اناؤنسمنٹ والا جو سیکشن ہے وہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیں درہا موٹا موٹا دکھا ہوا ہے اناؤنسمنٹ آف دا فائنل ریزلٹ آف دا سکس پوائنٹ سسٹم آف ای بی ایس ان پاکستان دو ہزار دیس اور ایک ابھی فرس راؤنڈ کا جو فائنل ریزلٹ ہے وہ اناؤنس ہوا تو ابھی ہم چیک یور ریزلٹ اس کے اوپر کلک کریں گے جب چیک کریں گے تو یہ ہمیں ایک اور لنک کے اوپر لے جائے گا جو ہے جو ہے جو سٹارٹ او ای سی ڈاٹ جو وی ڈاٹ پی جائے اور آگے فارو سلیش میں ای پی ایس سکس پوائنٹ ریزلٹ یہ دیکھیں درہا آپ کے سامنے جو ہے وہ پیج کل چکا ہے اناؤنسمنٹ آف دا ٹیسٹ ریزلٹ آف دا سکس پوائنٹ سسٹم پاکستان جو اسی ویب سائٹ کے اوپر ہم نے ہوم پیج کو پہ کلک کیا تھا تو یہاں پہ ہم کیلٹی نمبر انٹر کریں گے وہ کہہ رہا ہے کہ انٹر یور کیلٹی نمبر یا جو آپ کا پرائمری کی ہے پرائمری کی کا آپ کو کچھ کو پتا ہوگا کچھ دوستوں کو کچھ کو نہیں پتا ہوگا لیکن انہوں نے دونوں آپشن یہاں پہ رکھے ہیں تو آپ اپنا کیلٹی نمبر جو سلیپ کی اوپر ہے وہاں سے دیکھ کے اس میں ہم انٹر کریں گے اور اپنا سٹیٹ جانے میں پرائمری کی جو ہے وہ ڈبل جیرو تری ٹو زیرو ٹو تری سی یہ پرائمری کی کا کورڈ ہے آگے آپ کیلٹی نمبر ہے ہم یہاں پہ صرف سیمپل اپنے جو ہے کیلٹی سلیپ سے اپنا کیلٹی نمبر دیکھیں گے اور یہاں پہ انٹر کر دیں گے سپورٹ فرض کریں میں کیلٹی نمبر چک کرتا ہوں فائم زیرو تری زیرو نائن ایٹ نائن فور یہ اس کو سممیٹ کے اوپر میں پلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں دی ہمارے پاس جو ایک نام آ رہا ہے سلمان یاسر کا یہ بھائی جو ہے وہ فائنل میراڈیس میں جو ہے وہ پاس ہوگئے ہیں تو یہاں پی آ رہا ہے یہ ان کی پرائمری کی ہے جو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا یہ یہ اس کی پرائمری کی ہے یہاں سے دیکھئے یہاں تک تو اس کا کے لٹی نمبر ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ڈبل ڈی ڈی ڈو ڈی ڈی ڈو ڈی ڈ ڈی ڈڈی ڈڈ ڈ又 ڈ ڈی ڈی ڈ ڈی 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 ڈ ڈی ڈ ڈڈ ڈ ڈ ڈی ڈڈ這樣 ڈ через co پاس آ رہا ہے اس کا مطلب کہ وہ یہ جو بھائی ہے یہ فائنل میرنٹ لیس میں جو ہے وہ سیلیکٹ ہو چکے ہیں یہ جو جوب اپلیکیشن فارم ہے اس کے اوپر میں الگ سے آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا کہ اس کو کیسے فیل اپ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی تو چلتے ہیں دوبارہ بیک اور کوئی الگ سے جو کلٹی نمبر ہے وہ انٹر کرتے ہیں کہ جو لوگ سیلیکٹ نہیں ہوئے ان کا سٹیٹس کیسے شو ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ہم ایک اور کیلٹی نمبر انٹر کرتے ہیں 50309093 یہ میں نے کیلٹی نمبر انٹر کیا ہے آگے آپ وہوں کو بتانے کے لیے کہ جو جو بھی فائنل میرنٹ میں سیلیکٹ نہیں ہوئے ان کا سٹیٹس کیسے شو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جو بھائی ہیں یہ فائنل میرنٹ لیسٹ میں سیلیکٹ نہیں ہوئے تو ان کا جو ریکارڈ آ رہا ہے وہ ہے نو ریکارڈ فاؤن اگر کوئی بندہ فائنل میرنٹ میں سیلیکٹ نہیں ہوا تو اس کا ریکارڈ ایسے شور ہوا نو ریکارڈ فاؤن اور جتنے بھی فائنل میرنٹ میں سٹیٹس سیلیکٹ ہوئے ہیں ان سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور آگے بھی اللہ طرح ان کے لیے آسانیے پیدا کرے اور ہم سب کے لیے بہتر سے بہتر جو ہے وہ روزگار عطا فرمات تو مزید ایسی ویڈیو کے ساتھ کے لیے ہماری چینل کے ساتھ جڑے رہیے جو چینل پر نئے ہیں کائنی چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اب ڈیلی بیسس پہ ملنا شروع ہو جائیں اپنا اپنے دوستوں کو خیال رکھیں اوکے اللہ حافظ اچھا ریسلڈ چیک کر لیا بعد لوگوں نے اب دیکھ بھی لیا سارے صورتح انہوں نے انہوں نے سمجھ نہیں ہندی بھی کہ کوئی کرنا کی ہے یہ صرف پجابیچ کہنے دے کہ کوئی کرنا کی ہے کیڑے پاسے جانا ہے کتھ جائی ہے کنوں پوچھی ہے سمجھ گئے اُنہا واسطے آسان طریقے نہ تو انہوں نے داثریا کوئی کرنا یہ تیان نہ سنو ڈاؤنلوڈ گائیڈ لائنز اور جاب اپلیکیشن فارم جاب اپلیکیشن فارم کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لیں گائیڈ لائنز کو اب یہ جو گائیڈ لائنز میں دیکھی ہوئی ہے یہ پڑھنے کی لیے ہے آپ لوگوں میں یہ بیاسی نہیں انہوں نے دے دی اس کو ہم پڑھتے ہیں پہلی لائنز میں انہوں نے لگا ہے کہ پاکستان میں ایچ آر ڈی کوریا کے جانب سے لیے جانے والے چھتے پوائنٹ سسٹم کرائے سال دو ہزار تئیس بٹا ایک اس سے یہ مراد ہے کہ فرس راؤنڈ والے اگر سیکنڈ راؤنڈ کر دل لگے گا تو یہاں پہ آجے گا دو ہزار تئیس بٹا دو یہ ہے فرس راؤنڈ والے یہ حتمہ ردائج کا اعلان ایچ آر ڈی کوریا کے جانب سے کر دیا گیا امید وران سے گزارش آئے کہ منسلک فرس سے اپنا کیلٹی نمبر اور نام چیک کر دیں ایچ آر ڈی کوریا اور او ای سی کے منظور شدہ درد جل میڈیکل سینٹر سے میڈیکل کروائیں آپ سمجھ لیں کہ جب آپ کا اگلا مرحلہ ہے وہ ہے میڈیکل کا آپ نے میڈیکل کا جو ہے میڈیکل ٹیسٹ کنتیجہ ملوم ہونے پر اپنے نزدیکی او ای سی دفتر حاضر ہو کر کوریا میں حصود ملازمت کے لئے جاب رسٹر فارم جمع کروائیں اب اس کا مقصد مطلب یہ ہے کہ آپ نے او ای نیکس جو ہے وہ میڈیکل کروانا ہے اور میڈیکل کہاں سے کروانا ہے یہ انہیں کہ کسی بھی لیبارٹری سے کروانا ہے نہیں ان کی جو مقصود ان کے پینل پر لیبز ہیں او ای سی بھی آپ نے وہیں سے ہی کروانا ہے کسی باہر سے کسی لیبارٹری سے نہیں کروانا ہاں باہر سے کسی لیبارٹری سے اپنی طور پر آپ کروا سکتے ہیں اپنے آپ کو چیک کرنے کے لئے اپنے ٹیسٹ ریپورٹس دیکھنے کے لئے آیا کہ مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں لیکن آپ نے جو فائنل میڈیکل کروانا ہے وہ ان لیب سے کروانا ہے اگر آپ ہیں اسلام آباد میں تو یہ دو لیبز ہیں نیاب لیب انڈ ڈیگنوستک سینٹر انڈ اسلام آباد ڈیگنوستک سینٹر اس کو شارٹ فاند ہے آئی ڈی سی یہ دو لیب اسلام آباد میں ہوگی ان کے رابطہ نمبر ان کے اڈریس وغیرہ سب کچھ دیا گیا ہے اگر آپ ہیں کراچی میں تو کراچی میں میڈی سینٹر ہاسپیٹل انڈ ڈیگنوستک سینٹر یہ گزالی روڈ کے اوپر جو واقع ہے پی ای سی ایچ ایس میں ان کا موبائل نمبر بھی دیا گیا ہے پی ٹی سی ای نمبر بھی دیا گیا ہے آپ کا نمبر اگر آپ ہیں لاہور میں تو لاہور میں ہیں تین لیب سروت انور میڈیکل کمپلیکس لیب ہیں گارڈن ڈاؤن میں الو ڈیگنوستک سینٹر لیب ہے شادمان میں اس کے بعد فضل میڈیکل ڈیگنوستک سینٹر ہے وہ بلوگ ٹو میں ہے ہیدر روڈ ٹاؤنشپ میں اچھا نیچے انہوں نے دیا گیا ہے کوریا میں ملازمت کی درخواست رویسٹر فارم کے لیے درجہ زیل کاغذات ہمراہ لائیں جو جوب اپلیکیشن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو مکمل فل کریں فل کرنے کا بھی میں آپ کو درکی کار بتاؤں گا اس سے جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں اصل کمپیوٹرائز پاسپورٹ جو ایک سال سے زائد ہو زائد ویلڈ ہو اگر آپ کے پاس جو پاسپورٹ ہے وہ مطلب ایک سال سے زائد نہیں ہے وہ چھ ماہ کا ہے یا چار ماہ بعد یا تین ماہ کے بعد یا دو مہینے کے بعد اکسپائر ہو رہا ہے تو آپ فورا نیو پاسپورٹ بنوائیں اس کی ایک رنگین کپی کروائیں جو دو عدد پاسپورٹ سائز تصویریں ہیں وہ آپ کی سفید بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوں اور سفید کپڑوں میں نہ ہوں یہ نہ ہو کہ آپ سفید کپڑے پیان کے چلے جائیں اور اگر اس کا بیک گراؤنڈ بھی وائٹ رکھوا دیں تو پھر آپ کی یہ جو موچیں ہیں اور دھاڑی ہے یہ ہی نظر آئے گی اوپر بال نظر آئیں گے نیچے سے گردن کے نیچے سے تو آپ نظر نہیں آئیں گے پھر سمجھیں گے آپ نے کوئی رنگین کپڑے پہن گے پھر آپ نے تصویر کچھوائیں گے اور نیچے دکھا ہے جس ذاتی بینک اکاؤنڈ کے چیک کی ایک سادہ کپی اور اسی چیک بک بھی ہونے چاہیے اگر آپ کا بینک اکاؤنڈ نہیں ہے تو کانلی اپنا بینک اکاؤنڈ لوا لیں جل سے جل اور چیک بک بھی ان سے دے رہے ہیں ان کو کہیں کہ ہم ایک چیک بک بھی دے دیں اس کے بعد شنافتی کارڈ اور کیلڈی سلیپ کی ایک ایک سادہ کپی سادہ کپی سے مراد جو بلیکنگ بائٹ ہوتی ہے وہ کپی اور نیچے انہوں نے کچھ نوٹ لکھا ہوا ہے کہ جنوبی کوریا کا پوائنٹ سسٹم کورین زبان کا ٹیسٹ پاس کرنا کوریا میں ملازمت یا ویزے کی زمانت نہیں ہے بلکہ مذکورہ ٹیسٹ ملازمت کی درخواست ہروسٹر فارم جمع کے ذریعے کوریا کے ای پی ایس پول میں ریجسٹر ہونے کی اہلیت دیتا ہے یہ انہوں نے فاضح طور پر لکھاوا نوٹ میں کہ اگر آپ نے ٹیسٹ پاس کر لیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ آپ کا ویزہ آنا ہی آنا ہے ٹھیک ہے یہ صرف آپ کو جو جوب اپلکیشن فارم ہے وہ جمع کروانے کی اہلیت دیتا ہے ایرجسٹر ہونے کی اس کی گرنٹی وہ نہیں دیتے ویزے کی کہ آپ کو کوریا میں جو ہے وہ نوکری لے کر دیں گے یا ویزہ لے کر دیں گے ایسی کوئی گرنٹی نہیں دیتا ہے یہ صرف جوب اپلکیشن جمع کروانے کی اہلیت دیتا ہے تو یہ ساری چند موٹی موٹی چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں ابھی کافی لوگوں کے جو کانسپٹ ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے کہ ابھی ہم نے ریزلٹ کے بعد اگر وہ جانا کےڑے پاس چلے ہیں ٹھیک ہے تو جنہوں نے یہ بھی نہیں پتا چلیا کہ جانا کےڑے پاس چلے ہیں اوہ تھیلے کومنٹ دے بے چھر اپنا کوسٹن جو بھی ہے تو ایڈے مائنٹ چھر وہ ٹائپ کر کے لکھتے ہو میں اوہ دا ریپلائی دیر جائیں گا ٹھیک ہو گیا امید ہے تو انہوں اے ویڈیو پسندہ ہی ہوئی گی ایسی طرح نے مزید آنمل ویڈیو باستے چینل سبسکرائب کر لو اور چینل در نال جوڑ جاؤ نیکس ویڈیو تک کیلئی اجازت دیں اپنا اپنے دوستوں کو فیال رکھیں اللہ حافظ